بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پنجاب اگزامنیشن کمیشن پیک کے حوالے سے یہ سیریز چل رہی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں کہ اگر آپ کا ریزرڈ کارڈ گم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے یا سکول کی طرف سے آپ کو ریزرڈ کارڈ جاری نہیں کیا جاتا یا آپ کو ملا ہی نہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا لائعمل اختیار کرنا ہوگا اچھا سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی 200 روپیز 200 روپیہ فیس ہیں اور جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 120 روپیہ بینک آف پنجاب کے آن لائن چارجز ہیں ایک اکاؤنٹ نمبر جو کہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے یہ سی او پیک کا اکاؤنٹ ہے لاہور لنک وحدت روڈ برانچ کا اس میں آپ نے 200 روپیز یعنی کہ 320 روپیہ ٹوٹل بنیں گی کیونکہ 120 روپیہ بینک کی فیس ہوگی یہ جمع آپ نے کروانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے سی او اپنے جو بھی متعلقے زیلے میں جس بھی زیلے کے آپ رہنے والے ہیں اس زیلے کے آفیسر کے نام چیف ایکزیکٹیم آفیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی آگے اپنے زیلے کا نام اور ترخواست لکھنی ہے کہ جنابیالی گزارش ہے کہ دورانے سفر میرا ریزلٹ کارڈ گم ہو گیا تھا نمبر ایک نمبر دو پہ اگر آپ کو سکول کی طرف سے نہیں ملا گیا تو بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے سکول کی طرف سے انتہانہ میرے گریڈ ایٹ کا یا گریڈ فائف کا کیونکہ فائف بھی پہلے پچھلے سالوں میں چلتی رہی ہے تو وہ ریزلٹ کارڈ نہیں ملا مجھے تو لہذا برائے مہربانی مجھے میرا ریزلٹ کارڈ جاری کیا جائے ڈبلی کے ریزلٹ کارڈ جاری کیا جائے لازمی آپ نے وارڈوس میں لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک اپلیکیشن اور بین کا واوچر لگا کے اپنے ایٹی کارڈ کی کوپی رول نمبر سلیپ پہ ہے اگر رکھی بھی ہے یا اپنا رول نمبر لازمی منشن کرنا ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے اپلیکیشن میں اپنی ولدیت لکھنی ہے اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ آپ نے کون سے سال میں پیک گریڈ ایٹ یا گریڈ فائیو کا انتحان دیا تھا یہ اپلیکیشن لکھ رہنے کے بعد ایک اڈریس آپ لوگ سکرین پہ چل رہا ہے اس اڈریس پہ یا تو آپ ڈریکٹلی بھیج سکتے ہیں اپنے کسی بھی ہیڈ ماسٹر یا ٹیچر کے ریفرنس سے ادروائز اپنے متعلقہ سی او کے آفیس میں یہ اپلیکیشن جمع کروائیں وہ اوپر اس کے ایک فارورڈنگ لیٹر لگا دیں گے اور وہ پیک لاہور کو اپنی طرف سے ذریعہ سرکاری ڈاک بھیج دیں گے وہاں اپنے کوئی بھی کسی قسم کے پیسے نہیں دینے ہوتے ہیں ہر ڈسٹرک کے اندر اپنا اپنا زلے کا جو ہوتا ہے اگزام برانچ ہوتی ہے یا سی او آفیس میں اس کی ایک ڈیسک بناوا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ یہ اپنی اپلیکیشن دے کے اپنی فی والا واؤچر اپنا سٹیم پیپر اور اپنی اپلیکیشن دے کے اس میں آپ کی رول امرسلپ پہ لگی ہوگی تو وہ آپ دے کر تو اس کو آپ لاہور کو بجوا دیتے ہیں اور اس میں یہ بال ضروری ہے کہ اگر آپ کو ریزرٹ کارڈ مل گیا تھا اور آپ سے گم ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں اسی ریزرٹ کارڈ کے اگر فوٹوکاپی آپ نے سنبھال کے رکھی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ بڑی اپورٹنٹ انفرمیشن تھی کیونکہ وہ ہمارے جو معاشرے کا طبقہ ہے آٹھنی کلاس کے بعد پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے یا اب تو خیر دیتے ہیں لیکن پچھلے حالات ایسے تھے کہ وہ تب نہیں دیتے کرتے ہوئے آپ پیک سے اپنا ڈبلی کے ڈیزرٹ کارڈ جہاں وہ جاری کر سکتے ہیں اب نیکس ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نیم فادر نیم یا ڈیٹ او برث اس کی کوئی کریکشن کروانی ہو تو اس کا کیا پروسس ہوگا stay tuned with us learn with vakaar دیکھتے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں نیچے ریڈ کلر کے بٹن پہ اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کرنا لازم بھولیے گا تاکہ جب بھی نیکس ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے بہت شکریہ جی اللہ حافظ